ہائے ہلو فرنڈز میں ہوں سندیب شرمہ آپ کا ہوسٹ اور اپنے چینل فنڈامنٹل نیچر باکس میں آپ کا ایک بار فیڈ سے سواگت کرتا ہوں دوستو آج جو ایک ویڈیو ہے اس میں ایک تھوڑا سا گر بڑ ہو گئی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک تلسی کا بہت ہی اچھا پودھا تھا جو تیز ہباؤں اور برسات میں اس کا حال جو ہے تھوڑا سا اس طریقے سے ہو گیا لیکن ایک خوش قسمتی والی بات یہ ہے کہ یہ ابھی بھی بلکل ہرا ہے اور ٹھیک ہے situation آپ دیکھ رہے ہیں کافی stress والی ہے اور پودھا جو ہے وہ بہت جاڑی اس کی بلکل جوڑی ہوئی ہے لیکن دکت ہے اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو یہ پودھا مر سکتا ہے تو دوستو اس کو میں ٹھیک کروں گا اور کچھ چیزیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمیں تلسی جی کے لیے دھیان میں رکھنی چاہیے تو چلیے دوستو میں اس کو کرتا ہوں پہلے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے گملے سے باہر نکالنا ہے تو اس کو باہر نکالنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا ہم ٹھوک لیں گے تاکہ مٹی اس کی جو ہے وہ نکل جائے یہ ہم نے مٹی کو تھوڑا سا اندھرم کر لیا اور اب اس کو میں تھوڑا سا نکال لوں تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ جڑے نہ ٹوٹنے پہیں کی اور باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہیں کیونکہ یہ ٹیڑڑا ہونے سے ٹوٹ سکتی ہیں اس کی جو چڑے ہیں چلیے میں نکالتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں نہیں تو ویڈیو جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے لیجے دوستو ہم نے الگ کر لیا یہ پودھے کو یہ جڑ ہے اب اس کو میں ابھی ایسا ہی رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو میں بہت دوسرے گملے میں اس کو شفٹ کرتے ہیں اور یہ میں تلسی جی کو اس میں لگا دیتا ہوں جڑے بہت زیادہ گہری نہیں ہیں تلسی جی کی لیکل سیدھا لگنا بہت ضروری ہے تلسی جی کو تاکہ اچھی طرح اس کی جڑے میں فیل سکیں تلسی جی سیدھی اب رہیں گی کھڑی لیجیے تو جو پودھا ہمارا ٹوٹا تھا اور نیچے کی طرف جھگ گیا تھا اس سے ہم نے نجات پا لیا اور نئے گملہ ہم نے شفٹ کر دیا ہے اب میں ایک دو چیزیں اور آپ کو بتاؤں گا دوستو دیکھئے یہ پودھا میرا لگ گیا بلکو گرین ہے لیکن یہ آپ اس سیڈ پر دیکھیں گے تو یہ سارا سوکھا ہوا ہے یہ ٹہنیاں کوئی ان پر پتے نہیں ہیں یہ بلکل ایک سائٹ کا جو ہے وہ سوکھا ہوا ہے یہ دیکھئے دوستو ویسے تو ہم لوگ تلسی جی کی کٹائی نہیں کرتے ہیں لیکن اس کی گروتھ کے لیے آپ ان سوکھی ٹہنیوں کو بلکل ان کی کٹنگ کر سکتے ہیں جیسے یہ سوکھا ہوا ہے کافی سارے جو ایک سائٹ ہے یہ سوکھی ہوئی ہے اور دوسری سائٹ دیکھئے بہت ہی ہری بھری ہے تو یہ سوکھا ہوا پورشن جو ہے اس کو اب بلکل اس کی آرام سے دیکھئے یہ الگ ہو رہا ہے تو آپ بلکل اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ ایک تو تلسی جی ہماری اس سے بہت زیادہ جو گرین پورشن ہے اس کو کافی زیادہ انرجی مل جائے گی اور نیوٹریشن گرین سائٹ پہ اور گرینری ہو جائے گی اور جیسے ہی جہاں سے بھی آپ کٹ کرتے ہیں وہاں سے دو شاکھائیں آپ کی تلسی جی کی نکلتی ہیں تو تلسی جی بہت آپ کی گرین بھی ہو جائیں گی تو ایک چھوٹی سی ٹپ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور میں نے پہلے بھی تلسی جی کے رگارڈنگ ویڈیو ڈالا ہے اور اس میں کافی ساری جہنکاری میں نے دی تھی بشی بنانے میں کیسے بشی بنانا ہے گرین کیسے رکھنا ہے سردیوں میں کیسے دیکھ بھل کرنی ہے گرمیوں کی دیکھ بھل کیا ہے اس کا میں بلکل لاسٹ میں دے دوں گا آپ کلک کر کے وہاں دیکھ پائیں گے تلسی جی کی بارے میں تو ایک چھوٹا سا یہ میں نے ڈالا تھا جو باگوانی میں ہم لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ کبھی پودا ٹوٹ جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اور تھوڑا سی ٹپس بھی آپ کو دے دوں ہوتا ہوں ہوتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کام کا ہوگا اور آپ بھی اپنے دلسی جی کو بوشی بنا پائیں گے ویڈیو کنیکٹنگ میں لنک جو ہے وہ ساتھ میں اب بھی ڈال دوں گا انڈ میں تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے تو till then take care دوستوں bye bye see you